میری بہنوں مجھے بتاؤ کہ آپ نے نو جوانوں کو مرتے نہیں دیکھا میری بہنوں مجھے بتاؤ کہ آپ نے ان ماں کو روتے نہیں دیکھا جن کی جوان بیٹی کی شادی تھی لیکن موت کا پروانہ آیا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی نہیں دیکھا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان ماں کو بلکتے ہوئے نہیں دیکھا ان ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا جن کے جوان بچے مر گئے اور وہ دنیا کے اندر روتی رہ گئی کہ آپ نے ان معصوم بچوں کو نہیں دیکھا دودھ پیتے بچوں کو نہیں دیکھا جو ماؤں کی گودوں سے چھن گئے موت کبھی بھی آ سکتی میری بہنوں میری بہنوں کہ آپ ان معصوم بچوں کو نہیں دیکھا ان بہنوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے معصوم دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر کے دنیا سے چلی گئی موت کبھی بھی آ سکتی میری بہنوں شام آگاہ اپنی ماؤں سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی ماؤں سے کوئی بشر نہیں سامہ سو برس کائے پل کی خبر میں میری بہنوں یہ دنیا کی موتیں میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے عبرت کی جگہ ہے یہ مرنے والے لوگوں سے مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنی ہے یہ عبرت حاصل کرنی ہے کہ مجھے اور آپ کو ہی مرنا ہے اور موت کسی بھی حالت میں آسکتی ہے اس بات کو یاد رکھیں ہمارے اس پروگرام کی اہم مخریرہ آئی سی کے شعب خواتین کی ذمہ دار محترمہ یاسمین مفلیہاتی صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں اہلا وسہلا محترمہ یاسمین مفلیہاتی صاحبہ جو کہ ماشاءاللہ سے عالمہ اور فاضلہ ہے ہمارے آئی سی کے شعب خواتین کی ذمہ دار بھی ہے اپنے گھر کی تمام تر ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے پچھلے کئی سالوں سے دعوتی اصلاحی کاموں کو بہتری ان طریقے سے سر انجام دیتی آ رہی ہے آپ ان کے ویڈیوز آئی سی کے یوٹیوب چینل آئی سی نظام آباد پر دیکھ سکتی ہے میں انہیں اس شعر کے ذریعے دعوت دیتی ہوں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے مون توحید کا ادمام ابھی باقی ہے آج کے اس اجتماع میں ان کی تخریر کا عنوان ہے فکر آخرت السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والسلام والسلام على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتاندر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ قبیر بما تعملون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدت من لسانی یبقہ قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ میری اسلامی ماور بہنو آج ہم میری اور آپ کی زندگی گزرتی جا رہی ہے ہم موت سے بلکل بہت خریب ہیں منزل سے بہت خریب ہیں لیکن ایک قسم کی مشغولیت مصروفیت صبح و شام کی ذمہ داریوں میں ہم ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ مجھے اور آپ کو دنیا کی تمام چیزوں کی فکر ہے اگر کسی چیز کی فکر نہیں تو اے آخرت کی فکر نہیں اسی فکر کو لے کر میں آج آپ تمام سے مخاطب ہوں میری اسلامی ماور بہنو مجھے ذرا بتائیے آج ہم میں سے آج یہاں جتنے بیٹھے ہیں آج ہماری قواتین ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں اس قرآن کو ماننے والے کتنے لوگ مسلمانیں بولو کتنے مسلمانیں بولو سب مسلمانیں ماشاءاللہ الحمدللہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں لیکن میری بہنو یاد رکھنا میں اور آپ اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آخرت کے دن پر ایمان نہ لے اس بات پر ایمان نہیں لائے جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ آخرت کا دن ہے تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمبی طویل حدیث جبراعیل علیہ السلام آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے اقبرنی عنی الایمان مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر ایمان لانا اس کے کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا تو کیا مطلب جب تک ہم آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ایک ایسا دن ہے جو اس زندگی کے بعد ہے جو اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد مجھے اور آپ کو اس زندگی میں جانا ہے جب تک آپ اس زندگی پر یقین نہیں رکھتے جب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یاد رکھنا اس بات میری بہنوں میرے اور آپ کی زندگی ختم ہونے کے بعد جو سب سے پہلی چیز مجھے اور آپ کو فیس کرنی ہے وہ کونسی چیزیں بولو موت موت کے بعد سے لے کر کے قبر کے سوالات تھے تمام چیزیں قیامت کے مناظر ہیں جنت و جہنم میں فیصلہ ہونے تک کے تمام چیزیں یہ آخرت ہے یہ تمام چیزیں کیا ہے بولو آخرت ہے موت سے لے کر کے قبر کے حالات سے لے کر کے قیامت کے مناظر ہے حساب و کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ جنت و جہنم یہ تمام چیزیں کیا ہے بولو آخرت ہے کیا ہے آخرت ہے میری بہنوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخرت کے بارے میں سور حش آیت 18 میں رشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ایمان بالوں کو پکار کر کہتا ہے اور تم میں سے چاہیے کہ انسان کو دیکھیں اس نے کل کے لئے کیا چھوڑا ہے دیکھیں کہ کل کے لئے کیا چھوڑا اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں کس کل کے فکر باقی بات کر رہا ہے بولو کون سے کل کے فکر کی بات کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کل کے کھانے پینے کے بارے میں بات کر رہا ہے کل کے شامان کے بارے میں بات کر رہا ہے کل کے زندگی کے بارے میں بات کر رہا ہے کس کل کے فکر کے بارے میں اللہ مجھ سے اور آپ سے توجہ دلانا چاہتا ہے کون سا کل ہے وہ بولو آخرت کی فکر کی طرف توجہ دلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ اے ایمان بولو تم میں سے چاہیے کہ ہر شخص کو کل کی فکر کرے کل کی فکر کرے میری بہنوں لیکن میرے اور آپ کا حال یہ ہے کہ آج ہم زندگی کی اتنی فکر میں ڈوبتے چلے گئے کہ مجھے اور آپ کو اصل زندگی کی فکر نہیں اصل جو زندگی ہے اس کی فکر نہیں آج ہم نے اصل فکر یہ سمجھا ہمارا کھانا پینا عیش و آرام زندگی کی مشکلات زندگی کی مصیبتیں زندگی کی پریشانیاں صبح و شام کی ذمہ داریاں اس کو اصل فکر سمجھا لیکن اصل فکر یہ نہیں اصل فکر تو کچھ اور ہے اصل منزل تو کچھ اور ہے اصل تاریر تو کچھ اور ہے جس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا میری بہنوں آج ہم بولتے ہیں برا وقت گزر جاتا ٹینشن مت لو برا وقت گزر جاتا ہاں بالکل یہ اچھا وقت بھی گزر جائے گا اور برا وقت بھی گزر جائے گا یاد رکھنا لیکن جو زندگی گزرنے والی نہیں جس زندگی میں تبھی موت آنے والی نہیں اس زندگی کی فکر کے لئے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا میری بہنوں مجھے بتاؤ اس دنیا کے اندر میرے اور آپ کی عمر کتنی ہے کتنی ہے منیمم عمر کتنی رہتی بولو پچاس سال ساٹھ سال ستے سال اس سے بڑھ کر تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا لیکن یاد رکھو جو زندگی اصل زندگی ہے اس کی عمر نہ ساٹھ ہوگی نہ ستر ہوگی نہ سو ہوگی نہ دو سو ہوگی نہ تین سو ہوگی نہ لاکھوں سال ہوگی بلکہ کتنی ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی جس میں کبھی موت نہیں آئے گی اللہ اکبر جو زندگی میں کبھی موت نہیں آئے گی اگر اس زندگی کے اندر جنت ہمارا فیصلہ ہو جائے تو اللہ اکبر جس میں عیش و آرام ہی آرام راہتی راہت ایسی راہت جس کے بارے میں کبھی آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا جس راہت کے بارے میں کبھی آپ کی کانوں نے ہی سنا لیکن یاد رکھنا جس کا فیصلہ جہنم ہو جائے جس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ دخان میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ تَعَامُ الْأَسِيمِ کَالْمُحْلِ يَغْلِ فِي الْبُطُونِ جہنمی کل رو رو کے ترپیں گے بھوک کی شدت سے بل بلائیں گے اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ کھانے کو دے دے کچھ کھانے کو دے دے تو اللہ اکبر اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ان کو کانٹے بھرے درخت دیے جائیں گے کیا دیے جائیں گے کھانے کو بولو کانٹے دار درخت دیے جائیں گے اور جہنمی کہیں گے کہ اللہ کھانے کو تو کانٹے دار درخت یہ دھس نہیں رہا ہے موہ کے اندر آج اچھی اچھی نعمتیں ہم کو کھائی نہیں جاتی نا اچھی اچھی نعمتیں ہم کو کھانے کے لیے ناشکری کرتے کل جہنمی کہیں گے کہ اے اللہ پیاس لگی ہے پانی کو دے دے گرم گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اللہ اکبر میری بہنوں زندگی کی فکر کرو اس آخرت کی فکر کرو اللہ تبارک و تعالی نے جس آخرت کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا میری بہنوں اب بتاؤ اس آخرت کی فکر کیسے کرنی ہے کس انداز میں کرنا ہے کہ ہم دنیا کو بھول جائے دنیا کو بھول جائے دنیا کے ذمہ داریوں کو بھول جائے صرف اللہ 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 پڑھتے ہوئے بیٹھے ہم اپنی صحت بنانا بھول جائے ہم اپنی زندگی کی فکر کرنا بھول جائے ذمہ داریوں کو بھول جائے کیا کرے پھر آخرت کی فکر کیسے کرے بولو ایک اصول یاد رکھے ایک تارگیٹ یاد رکھے ایک زندگی کا بہترین نسقہ یاد رکھے وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے زندگی گزارنا ہے اللہ اس کے رسول کے مطابق گزارنی ہے لیکن مقصد ہمیشہ آخرت کی طرف ہونا ہے ہمیشہ تارگیٹ آخرت کی طرف ہونا ہے کہ وہ زندگی جو زندگی کبھی قتم ہونے والی نہیں اس کی فکر کرنا ہے تو ایک اصول یاد رکھے کہ زندگی کی تمام چیزوں کو زندگی کی تمام ذمہ داریوں کو زندگی کی تمام واجبات کو پوری کرنا ہے لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آخرت مقصد ہو آخرت مقصد ہو یہ یاد رکھنا چاہیے لیکن میری بہنوں اس دنیا کے پیچھے نہ پڑے اس دنیا کے رنگینیوں کے پیچھے نہ پڑے کیوں کیونکہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے اسی لیے کہ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حقیر چیز کہا میرے اور آپ کے نزدیک مچھر کی کوئی حیثیت ہے مچھر کی کوئی بالو ہے میرے اور آپ کے نزدیک بولو مچھر کی کوئی بالو ہے بولو ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں اس دنیا کی مثال لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناہ بعوزت ما سقا کافر منہا شربت مائن اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی مثال ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہ پلاتا تو کیا مطلب کیا ہوا بولو جس زندگی کو اصل زندگی سمجھ رہے ہیں جس زندگی کی چیزوں کو اصل زندگی سمجھ رہے ہیں یاد رکھو اللہ کے نزدیک مچھر کا پر جتنا بالو نہیں ہے مچھر کے پر کی کوئی قیمت نہیں ہے بلکل بیسے ہی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں اگر اس دنیا کی حقارت جاننا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے ایک مردہ بکری ایک مردہ بکری کے بچے کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ صحابہ یہ مردہ بکری کے بچے کو کون ایک درہم میں خریدنا چاہتا ہے کون چاہتا ہے کہ ایک درہم میں خریدے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم تو کسی قیمت پر نہیں خریدیں گے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو صحابہ یہ دنیا کی حیثیت وصیحی ہے جیسے تمہارے نزدیک یہ مردہ بکری کے بچے جس طرح تمہارے پاس کوئی بالو نہیں ہے سنو یہی قیمت یہی بالو اس دنیا کی ہے یاد رکھنا اس دنیا کی کوئی خطر و قیمت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یاد رکھنا میری بہن لیکن میری بہنوں افسوس صد افسوس بل تؤثیرون الحیات الدنیا ہم دنیا کی چیزوں کو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اللہ اکبر ہم دنیا میں اتنے مشروف ہو گئے نہ حلال کی فکر ہے نہ حرام کی فکر ہے نہ اللہ کے بتاہوے طریقوں کی چیزوں کی فکر ہے آج ہم دنیا کے ذرائعوں میں اتنا پریشان ہو گئے خصوصاً آج دنیا کے جتنے ذرائعے ہیں فیس بک کو لیلو و وات ٹیپ ہے جتنی سوشل میڈیا ہے آج ہم اس کے اندر اتنے مشروف ہو گئے کہ ہم دنیا سے غفلت دنیا سے دین دین سے دور اور اتنی غفلت ہماری نمازوں میں آج ہماری اتنی غفلت کہ نمازوں کا وقت ہو چکا ہے لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے دین سے ہم اتنے دور ہوتے چلے گئے کہ میری بہنوں مگر یاد رکھنا جس آنکھوں سے ہم گناہ کر رہے ہیں جس آنکھوں سے گناہ کا کام دیکھ رہے ہیں جن ہاتھوں سے گناہ کا کام کر رہے اللہ اکبر اگر اسی حالت میں مجھے موت آ جائے اگر اسی حالت میں موت کا پروانہ میرے اور آپ کے پاس آ جائے تو اللہ اکبر پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا یاد رکھنا میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا یاد رکھنا اسی لیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کل نفس زائقت الموت کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مدہ چکنا ہے ہر نفس کو موت کا مدہ چکنا ہے موت کبھی بھی آ سکتی چاہے انسان چھوٹا ہو بڑا ہو بڑا ہو بچہ ہو موت کی کوئی حقیقت نہیں موت کبھی بھی آ سکتی میری بہنو یاد رکھنا ایس بات میری بہنو مجھے بتاؤ کہ آپ نے نوجوانوں کو مرتے نہیں دیکھا میری بہنو مجھے بتاؤ کہ آپ نے ان موہوں کو روتے نہیں دیکھا جن کی جوان بیٹی کی شادی تھی لیکن موت کا پروہ نہ آیا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی نہیں دیکھا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان ماہوں کو بلکتے ہوئے نہیں دیکھا ان ماہوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا جن کے جوان بچے مر گئے اور وہ دنیا کے اندر روتی رہ گئی کہ آپ نے ان معصوم بچوں کو نہیں دیکھا دودھ پیتے بچوں کو نہیں دیکھا جو ماہوں کی گودوں سے چھن گئے موت کبھی بھی آ سکتی میری بہنوں میری بہنوں کہ آپ ان ماہوں کو نہیں دیکھا ان بہنوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے معصوم دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر کہ اس دنیا سے چلی گئی موت کبھی بھی آ سکتی میری بہنوں شام آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامہ سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں میری بہنوں یہ دنیا کی موتیں میرے اور آپ کے لئے عبرت ہے عبرت کی جگہ ہے یہ مرنے والے لوگوں سے مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنی ہے یہ عبرت حاصل کرنی ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ مرنا ہے اور موت کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے اس بات کو یاد رکھنے میری بہنوں موت جب موت آ جائے گی اس کے بعد میرے اور آپ کے اپنے جب خبر کی اندھیری کوٹھرے میں جت جگہ میرے اور آپ کا کوئی نہیں ہوگا وہاں دفنا کر اپنے ہاتھوں سے مٹھی صاف کر کے چلے جائیں گے جمعہ میرے اور آپ کا منظر ہوگا فرشتے آئیں گے سوالات کریں گے یاد کرو اس منظر کو خبر کے کتنے سوالاتیں بولو کتنے کتے بولو سب سے پہلا سوال کیا ہوگا بولو من رب کا بتا تیرا رب کون ہے کون ہے میرے رب بولو ربی اللہ اللہ میرے رب ہے لیکن یاد رکھو یہ الفاظ یہ جواب اسی بخت نکلے گا جب تم دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے اللہ ہی کو داتا اللہ ہی کو دات دے بتا اللہ ہی کو غوثِ عظم اللہ ہی کو دستگیر مانتے تھے تو یہ جواب جب ہی نکلے گا ربی اللہ اللہ میرے رب ہے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی ہمیں اولاد نہیں دے سکتا کوئی ہمارے حاجتیں پوری نہیں کر سکتا اگر میرا اور آپ کا یقین اگر اللہ پر ہے تو جواب خیامت جب کل خبر کے اندر نکلے گا فرشتوں کے سامنے کیا نکلے گا جواب ربی اللہ دوسرے سوال کیا ہوگا بولو ما دینو کا بتا تیرا دین کیا ہے میرے اور آپ کا دین کیا ہے بولو دینی الاسلام لیکن جواب اسی صورت میں نکلے گا زندگی بھر لٹھتے رہو زندگی بھر ان جوابوں کو دیوار پر لٹکا لو اور یاد کرتے ہو لیکن واللہ یاد نہیں ہوگا اسی بخت خبر میں مو سے نکلے گا جب ہم نے اسلام کو اپنا خانون سمجھا اسلام کو ایک ایسا لو سمجھا جس کے تحت میں اور آپ میرے اور آپ کے زندگی گزاری تو یقین جانئے اسی بخت میرے اور آپ کا جواب نکلے گا دینی الاسلام تب سے آخری تیسرا سوال کیا ہوگا بولو من نبی کیوں کا بتا تیرا نبی کون تھا کون ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب آپ اسی وقت نکلے گا جب ہم نے نبی کو اسوا بنایا نبی کو ایڈیل بنایا آج ہماری شادیہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں رسومات ہماری ایسے غیر شریع رسومات جس کے اندر بے پردگی بے حیائی نہ جانے کتنی چیزیں غیر شرعی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقلاف ہو رہی ہے لیکن یاد رکھو اگر ہم نے ایسی زندہی گزا کر کل خبر میں پہنچ گئے اور کل خبر میں سوال ہوگا کہ من نبی کا تیرا نبی کون ہے تو جواب نہیں دے پاؤ گے محمد رسول اللہ میری بہنوں ان سوالات کی تیاری کرنا ہے کب کرنا ہے بولو موت آنے سے پہلے پہلے کرنا ہے اسی لئے کہ موت آگئی تو کوئی چانس نہیں لیکن جو سوالات کے جوابہ صحیح دے گا اپنی عملی زندگی کے مطابق دے گا اللہ اکبر اس کے لئے تو عیش و آرام ہے جنت کے کھڑکی اس کے لئے کھول دی جائے گی لیکن یاد رکھو جو جواب نہیں دے گا جس نے اپنی زندگی ربی اللہ کے مطابق نہیں گزاری جس نے اپنی زندگی دین الاسلام کے مطابق نہیں گزاری اسلام کے خلاف گزاری اور اللہ کے نبی کے بتائے وہ طریقے پر نہیں گزاری تو یاد رکھنا اس کا جواب ہوگا ہاں ہا لا آدری اللہ میں تو نہیں جانتا ہاں ہا لا آدری میں نہیں جانتا تو اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا کہ جہنم کی کھڑکی اس کے لئے کھول دی جائے گی اور ایک ایسا پرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو اندھا ہوگا جو بہرہ ہوگا اس کو مارتا جائے گا مارتا جائے گا اللہ اکبر اس کے چیخنے کی آواز کو دنیا کی تمام مخلوق سنے گی سوائے انسان اور جن کی یاد رکھنا میری بہنوں یہ قبر کا منظر ہے لیکن یاد رکھو یہ قبر کے منظر سے بڑھ کر کل قیامت کا منظر ہوگا اللہ اکبر اس لئے اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے اخترب لنناس حسابهم وهم پی غفلت معدون لوگو تمہارے حساب کا وقت خریب آ چکا ہے خریب آ چکا ہے لیکن پھر بھی تم غفلت میں ہو ہمارے حساب کا حساب و کتاب کا وقت خریب آ چکا ہے لہن غفلت میں میری بہنوں اس قیامت کے منظر کو یاد کرو جس دن سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا آج گرمی کی وجہ سے ایسی کا انتظام ہے ہمارے گھروں میں تھنڈے کولرز کا انتظام ہے ہمارے نظروں کے سامنے تھنڈے پانی کا انتظام ہے ہمارے لئے لیکن بتاؤ کل کی گرمی کے لئے کل کی شدت کے لئے آخرت کے دن کا کوئی انتظام ہے کوئی انتظام ہے اللہ اکبر وہ دن ہوگا کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اللہ اکبر عورتیں دودھ پلانی والی مائے اپنے دودھ پیتے بچے کا چھوڑ دے گی اور حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دے گی اللہ اکبر زمین تابع کی ہو جائے گی اللہ اکبر ایسا منظر ہوگا ایسا منظر ہوگا کہ اللہ اکبر کیا بتائے کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی سوری عبض کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اقی اس دن ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا کون بھاگتا ہے اپنے بھائی بہنوں سے کتنے محبت کرتا ہے انسان لیکن اس دن ہوگا کہ انسان یوم یفر المرء من اقی اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ امی بابی اپنی ماں سے بھاگے گی ایک بیٹی اپنے ماں سے بھاگے گی وہ امی بابی اپنے باپ سے بھاگے گا بیٹا اللہ اکبر یاد کرو اس منظر کو کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اپنے ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا وہ صحیبتی وہ بنی اپنی یہ بیوی سے بھاگے گا اپنے بچوں سے بھاگے گا اپنے بیٹوں سے بھاگے گا اللہ مجھے کوئی نہیں چاہیے میرا حساب ہو جائے نفسی نفسی اللہ میرا کیا ہوگا اللہ میرا کیا ہوگا سوچو اس دن ہمارا کیا ہوگا اللہ اکبر ایسا منظر ہوگا کہ سوچو میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا میری بہنوں اس آخرت کے فکر کرو اس دنیا سے جانے سے پہلے اس آخرت کے فکر کرو میری بہنوں لیکن بتاؤ اب یہ آخرت کی فکر کب کرنی ہے بولو کب کرنی ہے جب ہم بوڑے ہو جائے گوشت نرم پڑ جائے بے سہارا ہو جائے چلنے پھرنے سے مجبور ہو جائے جب آخرت کی فکر کرنی ہے کب کرنی ہے بولو ابھی سے اسی بخ سے اور ابھی سے یہ تیہ کر لے ابھی سے یہ حد کر لے کہ آخرت کی فکر مجھے اور آپ کو کرنی ہے کب سے کرنا ہے بولو آخرت کی فکر کب سے کرنا ہے بولو ابھی سے اسی بخت سے اور یہی سے یہ وعدہ کر کے اٹھے کہ اللہ اس کے بعد کی زندگی میں ہمیشہ آخرت کی فکر میں گزاریں گے میری بہنوں یاد کرو اس مناظر کو آخرت کے فکر کے لیے اللہ نے مجھے اور آت کو بھیجا میری بہنوں یہ قیامت کا منظر ہے یہ قیامت کا منظر ہے اس کے بعد لیکن میری بہنوں آج ہماری ماں کی یہ غفلت ہے کہ آج ہماری ماں خواتین بچوں کی بہت فکر کرتی بچوں کا کیا ہوگا بچوں کے فیوچر کا کیا ہوگا اگر بچیاں ہیں تو بچوں کے رشتے کا کیا ہوگا ہاں فکر کیجئے بہت اچھی بات ہے آپ ذمہ دار ہیں لیکن ان کے آخرت کی فکر کرنا نہ بھولے ان کے آخرت کی فکر کرنا نہ بھولے کیونکہ اللہ تبارک تعالی مجھے اور آپ کو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا اور آپ کو ماں باپ کو ذمہ دار بنایا اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کے لیے تو یاد رکھنا اپنے اولاد کی سب فکر کیجئے مگر آخرت کے فکر کرنا نہ بھولے میری بہنوں اب وہ کونسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم آخرت کے فکر کر سکتے ہیں تین اہم چیزیں بیان کروں گے میں آپ کے سامنے سب سے پہلی چیز آخرت کے فکر کے لیے اللہ سے ڈریں کس سے ڈریں بولو سب سے پہلی چیز اللہ سے ڈرنا کس سے ڈرنا بولو اللہ کا ڈر اپنے اندر اختیار کرو اور یہ ہمیشہ دل میں خیال رکھے اتقِ اللہ حیثو ما کنت میں جہاں کہیں رو اللہ دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے مجھے اور آپ کو بولو اللہ دیکھ رہا ہے دنیا کی کوئی آنکھ دیکھے نہ دیکھے روم لوک ہے بند کمرے میں ہوں لیکن ایک ایسا کیمرہ مجھے بوچ کر رہا ہے جو ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کیمرے سے کبھی چھوٹ نہیں سکتی دنیا کا کوئی کیمرہ دیکھے یا نہ دیکھے روم لوک ہو یا جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہو لیکن یاد رکھو اللہ کا کمرہ تمہیں بہاں بوچ کر رہا ہے تو ہمیشہ یہ قیال رکھے کہ مجھے اور آپ کو کون دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے بولو اللہ دیکھ رہا ہے میری بہنوں اللہ کے ڈر میں اس بیٹی کو یاد کریے اس بہن کو یاد کریے اس بچی کو یاد کریے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا جب آپ امیر المومنین تھے تو آپ گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے لوگوں کے گھروں کو دیکھا کرتے تھے تو آپ ایک مرتبہ تھک کر کے ایک گھر کے سائے میں بیٹھ گئے کون بیٹھ گئے بولو عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے جیسے ہی دیوار سے دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ بیٹی ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی آج دودھ میں پانی ملا دو بیٹی آج دودھ میں پانی ملا دو تو بیٹی کہتی ہے کہ ماں امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا تو ماں کا جواب سنیے ماں کہتی ہے کہ بیٹی اس موقع پر اس وقت پر کونسا امیر المومنین تجھے دیکھ رہا ہے پانی ملا دیں تو اللہ اکبر بیٹی کا جواب سنیے کیسی متخی بیٹی تھی آج مجھے اور آپ کو ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو ایسے تقویے کی ضرورت ہے جس سے ہماری نسلوں سے عمر بن عبدالعزید جیسے خلیفہ عمر بن عبدالعزید جیسی ہفتی پیدا ہو سکتی ہے بیٹی کہتی ہے کہ ماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا امیر المومنین عمر بن خطاب کا رب تو دیکھ رہے اللہ اکبر کیسا تقویے کا جذبہ تھا ایسے تقویے پیدا کرنے کی مجیور آپ کو ضرورت ہے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے اگر یقین جانو یہی تقویے یہی اللہ کا ڈر آج ہمارے دلوں میں بج جائے تو ہماری نسلوں سے ہماری کوکوں سے اور ہماری نسل سے ایسے عمر بن عبدالعزید ضرور پیدا ہو سکتے ہیں جو دنیا کے قانون کو بدل کے رکھتے ہیں میری بہنوں دوسری چیز قیام آخرت کے فکر کے لیے ہمیشہ موت کو یاد رکھیں پہلی چیز کیا تھی بولو اللہ سے ڈر دوسری چیز موت کو یاد رکھیں کہ مجھے کسی بھی وقت میں موت آنی ہے کسی بھی حالت میں موت آنی ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو بڑا ہو کسی بھی حالت میں موت آنی ہے اور تیسری چیز اپنا محاشبہ کرے کیا کرے بولو اپنا محاشبہ کرے اپنے آپ کو چیک کرتے رہے کہ میں کون ہوں اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا اور کل کس کے سامنے جا کر کے حساب دینا ہے تین باتوں کو یاد رکھیں کہ میں کون ہوں مجھے کس لیے بھیجا گیا اور کل قیامت کے دن کس کے سام میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے تین باتوں کو یاد رکھے اور اپنے آپ کو چک کرتے رہے اور جو ان تین باتوں پر یقین رکھے گا کہ یقین جانئے وہ اپنے آخرت کے فکر میں کامیاب ہو جائے گا میری بہنوں ایک آخری حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گی بہت ہی اہم حدیث بہت ہی چھوٹی ہے مگر یاد رکھے جو اس حدیث کو سمجھ گیا اور جو اس حدیث کے مطابق جس نے اپنی زندہی گزاری وہ کامیاب ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا ٹارگٹ جس کا مقصد دین فکر آخرت بن جائے آخرت کے فکر بن جائے تو تین آسانیاں اس کے زندگی میں ہیں جس کا ٹارگٹ جس کا مقصد آخرت بن جائے اس کے لئے تین آسانیاں پہلے آسانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے دنیا سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کو دنیا کی ٹینشن ہی نہیں رہتی کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سکون کی زندہی گزارتا ہے دوسری آسانی یہ ہے کہ اللہ اس کے الجنوں کو ختم کر دیتا ہے جس کی فکر آخرت ہوتی ہے اللہ اس کے الجنوں کو ختم کر دیتا ہے اس کے پرابلمز کو سالف کر دیتا ہے اس کی مصیبتوں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور تیسری آسانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو فکر آخرت یعنی آخرت کے فکر کرتا ہے تو دنیا اس کے پاس چل کر آتی ہے وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ دنیا اس کے لئے چل کر آتی ہے اور یاد رکھنا جس کی فکر آخرت نہیں جس کا ٹارگٹ آخرت نہیں دنیا ہے تو یاد رکھنا اللہ اس کے زندگے میں فقر و فاقہ ہمیشہ تنگ کر دیتا ہے وہ چاہے جتنا بھی کمالے جتنا بھی عیش و آرام کے زندگی گزار لے لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں رہتا جو آخرت کی فکر نہیں کرتا اور اس کی زندگی میں دنیا اتنی ہی رہے گی جتنا کہ اس کے مخدر میں لکھ دی گئی اس حدیث کو یاد رکھیں میری بہنوں انہی باتوں پر میں اپنی اس موضوع کو ختم کرتے واللہ سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام ماں و بہنوں و بیٹیوں کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر کو پیدا کر دے اور کل قیامت کے دن خبر کے شوالات اور قبر کے حالات جتنے بھی اللہ اس میں ہمارے لئے آسانی پیدا فرماتے اور اے اللہ قیامت کے مناظر جتنے بھی ہیں محشر کے حالات جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام میرے اور آپ کے لئے ہم تمام کے لئے آسان کر دے الہ العالمین ہم تمام کے مسائل کو دنیا بھی مسائل کو پریشانیوں کو مشیبتوں کو حل کر دے ہم سے ختم کر دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وخینا ذاب النار وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ